یہ ہے جی چکن بریانی تو یہ بریانی کو میں کس طرح سے بنایا ہوں چلیے آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اور کلر بھی دیکھ سکتے کتنا خوبصورت کلر ہے تو چلیے ویڈیو میں بتاتا ہوں میں کس طرح سے یہ بریانی بنایا ہوں بریانی بریانی حیدر آبادی بریانی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو دوستوں چلیے آج ہم بنانے جا رہے ہیں حیدر آبادی بریانی وہ بھی ہمارے اپنے سٹائل میں ہر کوئی اپنے اپنے سٹائل میں بناتا ہے تو آج ہم لینے والے ہیں یہ فریش چکن ہے اس طرح کے ہم نے دو لیا ہے یہ ایک جو ہے گیارہ ریال پچھتر حلالہ میں ایک ملتا ہے یہ سہان یہ اس کو سہان بولتی عربیق میں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ میں ہیں یہ کھڑے مسالے یہ کتنے کا ملا ہے نہیں پتا یہ ممکن پانچ ریال کا رہے گا پانچ ریال کا رہتا ہے ہمارے ساتھ ہے بومبے بریانی مسالہ بومبے بریانی مسالہ مہران کا پیاس کاٹتے کاٹتے انگلی بھی کٹ گیا گیا چلیے چکن کو تکڑے بناتے ہیں جلدی جلدی ہم بریانی یعنی اخنی پہلے بنانا پڑے گا اس کے بعد پھر ہم بعد میں چامل بنائیں گے اخنی بنانے کے لئے ہم نے پہلے چکن کو اچھے سے دھولیا ہے فریش کر لیا اس کا سکن جو ہوتا ہے وہ بھی نکال دیا ہے سکن نکالنا ضروری ہے کیونکہ سکن یہاں کا صحیح نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر پرور لگے ہوئے ہوتے ہیں تو سکن نکالنا بہت اچھا بات ہے اور یہ ہے فرائی کیا ہوا پیاز یہ ہے پودینہ یعنی نانا حادہ الكزبارہ یعنی کثمیر اور حادہ فلفل اختر یعنی ہری مرچی کی چٹنی اور یہاں پر لال مرچ پاودر اور یہ ہے بریانی مسالہ نمک اور یہاں پر ہے دہین المرائی کا اور یہ ہے کچھ کھڑے مسالے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور اوائل لانا باقی رہ گیا ہے اوائل بھی لے لیتا ہوں میں تاکہ ہم اخنی جو ہے ریڈی کر سکے تو چلیے جی پہلے میں اس میں اوائل دال دیتا ہوں اوائل دال دیا ہے ابھی دال دیں گے ہری مرچی کا پیسٹ ہرا دھنیا پودینہ اور یہ لال مرچ پاودر بریانی مسالہ نمک نمک باہد میں ٹیسٹ کر کے پھر سے دالنا چاہیے کیونکہ کم زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی ہم دالیں گے اس میں تیز پتہ ابھی جاویتری وغیرہ تو ہمارے پاس ہے نہیں ادھر تو جاویتری وغیرہ تو ہم دالیں گے نہیں اس میں یہ ہم نے دال دیا ہے دال چینی اور اس میں دو بڑی چکری کا پھول پھر دالیں گے کچھ لونگ اور یہ چکری کا پھول پھر دالیں گے یہ کالی مرچ دالیں گے دہیں ابھی ہم نے دال دیا اس میں فرائی کیا ہوا پیاز ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر اس کو رکھ دیں گے ایک دیڑھ گھنٹے کے لیے تب تک کہ یہ اچھے سے جذب کر لیں پورے مسالے کو مالی شیع شیخ اصل چیز میں بولنا بھول گیا ادھرک لیسن ادھرک لیسن کا پیسٹ بول گیا بول گیا تو ما شاء اللہ یہ ہے ہماری اکھنی اکھنی ریڈی ہو گئی ہے اس میں ایک نیمو بھی دال دیوں میں تاکہ چی کن اچھے سے جذب کر لیں سب کچھ مسالہ جتنا اچھا جذب کرے گا اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا ما شاء اللہ دیڑھ گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھیں گے دیڑھ گھنٹے کے بعد بنائیں گے چانوال کون سے لے رہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کون سے چانوال ابھی اس میں ہم استعمال کرنے والے بریانی کے لیے ابھی ہم چانوال استعمال کر رہے وہ یہ ہے ابوکاس انڈیا کا ہے میڈین انڈیا تو پہلے ہم بھیگائیں گے اس کو بھیگا کے رکھیں گے ایک آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد جو ہی پھر بریانی میں یعنی کہ اس کو بنائیں گے انشاءاللہ تو بھائی یہ میں نے رکھ دیا ہے چانوال ابھی ہم چانوال کو پکائیں گے 50% پکانا ہے اس کو اس کے بعد ہم اس میں اکنی مکس کر دیں گے انشاءاللہ اس میں ہم دالیں گے تیز پتہ، الینچی اور دالچینی کا چکلا ابھی ہم 50% چانوال کو پکنے دیں گے اس کے بعد ملائیں گے اکنی کے ساتھ انشاءاللہ یہ بن گیا ہے یہ ہمارا چانوال ریڈی ماشاءاللہ 50% یہ پک چکا ہے الحمدللہ ابھی ہم اس کو جو اکنی کے ساتھ ملا لے کے دم پر رکھ دیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم نے ایک لیر لگا دیا ہے چکن کا ابھی اس پہ دالیں گے پھرتے چاول ابھی ہم اس پہ دالیں گے کلر یہ کلر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اورنج کلر ملا نہیں تھا تو ہم نے یہ کلر لے لیا ہے ریڈ والا ابھی کلر ڈالنے کے بعد ہم نے دال دیا ہے کوت میر پودینہ اوپر سے ابھی دالیں گے پھونا ہوا پیاز ابھی سے ماشاءاللہ دکھ رہے ہیں بسم اللہ رحمہ الرحیم کلر دیکھو ماشاءاللہ 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 اورنج کلر جا کر کے ڈیٹ روٹ کا کلر آ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ڈیفرنٹ کلر کی بریانی بنی ہے آج ٹیسٹ کا تو پتا نہیں میں تو بنا دیا لیکن کھانے والے بسم اللہ شروع کر مرچی برچی تو بھائی لوگ ماشاءاللہ بریانی تو بڑی پیاری لگی ہم لوگوں کو تو آپ لوگ کو کیسی لگی تھوڑا کومنٹ کر کے بتانا کچھ لوگوں کے ہمارے دوست لوگ تھے ان کے لیے ہم نے دعوت کیا تھا تو وہ کبھی کبار بنا لیتے ہیں اس طرح سے ڈیلی تو نہیں بنا سکتے کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے بریانی کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے تہاری جو ہے بہت جلدی بن جاتی ہے لاسٹ ویڈیو آپ نے ریکھا ہوگا تہاری جو میں بنایا ہوں اور تہاری کے لیے گوش یعنی مٹن جو بھی ہوتا ہے نا وہ اچھا چاہیے چھکنا اچھا والا چاہیے بریانی چھکن کی بھی اور مٹن کی بھی بنا سکتے ہیں میں دو بھی بناتا ہوں لیکن یہ اپنا خود کا سٹائل ہے بھائی جو گھر میں ہم نے سیکھا ہے خاص کر کے میرے وائف نے میرے کو بتایا کہ کس طرح سے بریانی کو بنانا ہے ٹھیک ہے تو کلر بھی تھوڑا ڈیفرینٹ یوز کیا تھا ہم نے اس ٹائم ریڈ کلر استعمال کیا تھا کیونکہ اورنج والا ملا نہیں تھا ایلو تھا لیکن ایلو تو ہاری سٹائل ہو جائے گا اسی لیے میں نے ریڈ کلر استعمال کیا ویسے فوڈ کلر جو اینا زیادہ کوکنگ میں استعمال نہیں کرنا چاہیے صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا جو بھی دا میں نے بنایا ہے آپ لوگوں کس طرح کیسی لگی آپ کے دیکھنے میں آپ ٹیسٹ تو نہیں کر سکتے دیکھنے میں اچھے لگی ہے تو ماشاءاللہ ضرور لکھے گا اور خاص بندے کے لئے دعا کریے جس بندے کے لئے میں بار بار ویڈیوز بنا کر دار رہا اور میں ایک نیوز دالا ہے شاہر گلف نیوز یوٹیوب چینل پر جو کہ ہائدر آباد کے تین لڑکے تھے سٹوڈنٹ تھے وہاں پڑھتے تھے دمام میں تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایکسیڈنٹ میں دونوں کا موت چاہیے اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے اور میرے کو بھی خاص دعا محیات رکھئے گا ملتے آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں خیال رکھ رکھ اپنا سلام اللہ حافظ فی امان اللہ